ٹگ ٹی وی اپٹیٹس یو آباوٹ کرونا سیچویشن ان کینیڈا اور آراؤنڈ دگلوپ ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایڈ ٹگ ٹی وی افغانستان میں کینیڈا کی مدد کرنی والے افغانیوں کو لے کر پہلا جہاز کینیڈا پہنچ گیا حکومت کی جانب سے مسافروں کی تفصیلات فراہم نہیں کی گئی آنے والے دنوں میں مزید افغانیوں کو کینیڈا میں آباد کیا جائے گا امیر ممالک میں کینیڈا کا صحت کے نظام کا دوسرا نمبر دولت مشترکہ کی جانب سے نئی ریپورٹ جاری کر دی گئی ریپورٹ میں گیارہ امیر ممالک کی درجہ بندی کی گئی ہے کینیڈا کی جانب سے ٹوکیو اولمپکس میں فتوحات کا سلسلہ جاری مارخہ مونٹیریو سے تعلق رکھنے والے آندری گراس نے دو سو میٹر کی ریس میں گول میٹل حاصل کر لیا ایونڈ میں کینیڈا نے مجموعی طور پر سترہ میڈلز حاصل کیے ہیں کینیڈا بھر میں کورونا وارث کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی مریضوں کی مجموعی تعدہ چودہ لاکھ چونتیس ہزار سانس سو ارتیس تک جا پہنچی حلاکتی چھبیس ہزار چھے سو اٹھارہ ہو گئی افغان وزیر خارجوں کا بھارتی ہم منصب سے رابطہ ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ روامہ کے لیے بھارت کو سلامتی کانسل کی صدارہ دی گئی ہے گیارہ خواتین کے ساتھ جنس ہی رہسانی پر نیو یورک کے گورنر سے استفعے کا مطالبہ گورنر نیو یورک نے تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے مصطافی ہونے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن رپورٹ حقائی کے برخلاف ہے دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثر افراد کی تعداد بیس کروڑ گیارہ لاکھ پچیس ہزار سے تجاوز کر گئی موزی وارث سے امباد بیالیس لاکھ تہتر ہزار تین سو سولہ ہو گئیں ایران میں مسلسل تیسری روز انتالیس ہزار سے زائد افراد میں کورونا کی تصدیق ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ افغانستان میں کانیڈین فوجی مشن کی حمایت کرنے والے افغان مہاجرین کو لانے والا پہلا جہاز کانیڈا پہنچ گیا ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغانستان میں کانیڈین فوجی مشن کی حمایت کرنے والے افغان مہاجرین کو لانے والا پہلا جہاز کانیڈا پہنچ گیا ہے حکومت کی جانب سے یہ نہیں بتائے گیا کہ جہاز میں کتنے مہاجرین سوار تھے یا انہیں کانیڈا میں دوبارہ کہاں آباد کیا جائے گا اوٹاوا کے ممکنہ طور پر ہزاروں افغانوں کو کانیڈا کے ساتھ اپنی سابقہ وابستگیوں کے لیے طالبان کی انتقامی کاروائی کے خطرے سے بچانے کے منصوبے کے دائرہ کار اور رفتار پر تشفیش بڑھ رہی ہے لیوریل حکومت نے گزشتہ ماہ احلان کیا تھا کہ امیگریشن حکام کی جانب سے اغوان باشندوں اور ان کے خاندان کی آبادکاری میں تیزی لائی جائے گی جنہوں نے دو ہزار ایک سے کانیڈا کے ساتھ مترجم ثقافتی مشیر اور معاون عملے کے طور پر کام کیا تھا اس اعلان کے بعد کانیڈا کے سابق فوجیوں اور نچلی سطح کے گروہوں جیسے اغوان کینیڈین مترجموں کو ان لوگوں کے شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا جو کانیڈا فرار ہونے کے لیے بیچین سینکڑوں لوگوں سے براہ راست رابطے میں ہیں ایک نئی رپورٹ میں کانیڈا کے نظام صحت کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے جو زیادہ آمدنی والے ممالک میں امریکہ سے آگے ہے اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ایک نئی رپورٹ میں کانیڈا کے نظام صحت کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے جو زیادہ آمدنی والے ممالک میں امریکہ سے آگے ہیں دولت مشترکہ فنڈ کی جانب سے بدھ کے روز جاری کی گئی اس رپورٹ میں نظام صحت کے اہم اقدامات بشمول ایکٹیوٹی دیکھ بھال تک رسائی سستی ہیلپ کیر کے نتائج اور انتظامی کارکردگی پر گیارہ آلہ آمدنی والے ممالک کی درجہ بندی کی گئی رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ مچموئی طور پر سب سے زیادہ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نظام صحت نوروے، نیدر لینڈز اور آسٹریلیا میں ہیں جبکہ سویزر لینڈ کینیڈا اور امریکہ بل ترتیب صحت کی دیکھ بھال کے بہترین نظام کے حامل ممالک تھے تاہم رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ان ممالک کو براہ راست اس سے اوپر درجہ دینے کے باوجود امریکی کارکردگی سویزر لینڈ حال، انتظامی کارکردگی مساوات اور صحت کی دیکھ بھال کے نتائج تک رسائی پر آخری نمبر پر ہے لیکن سکریننگ اور ویکسینیشن جسے روک تھام کے نگداش کے عمل کے لیے دوسرے نمبر پر ہے رپورٹ میں کینیڈا کو مجموع طور پر اس کے ساتھ ساتھ دو بڑے دیگر شعبے جن میں ایکٹیویٹی اور ہیلتھ کیئر کے نتائج بھی شامل ہیں کے حوالے سے دسویں نمبر پر رکھا گیا ہے سوئیڈن اور کینیڈا کی خواتین فوٹبال ٹیمیں ٹوکیو آلمپکس گیمز کے فوٹبال ایونٹ کے فانل میں جمعہ کو پنجہ اسمائی کریں گی ٹیم کینیڈا تلائی تمغہ حاصل کرنے کیلئے پر عظم ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں کینیڈا کی جانب سے ٹوکیو آلمپکس میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے ایونٹ میں کینیڈا نے مچموعی طور پر سترہ میڈلز حاصل کیے ہیں جن میں سے چار سو نے پانچ چاندی اور آٹھ کانسی کے ہیں سوئیڈن اور کینیڈا کی خواتین فوٹبال ٹیمیں ٹوکیو آلمپکس گیمز کے فوٹبال ایونٹ کے فائنل میں جمعہ کو پنجہ آزمائی کریں گی اس سے قبل پہلے سیمی فائنل میں کینیڈا نے امریکہ کو اور سوئیڈن نے آسٹریلیا کی ٹیم کو ہرا کر فائنل کے لیے کالیفائی کیا تھا مینس رکاور دور میں بھی زبردست ایکشن دیکھنے میں آیا سو میٹر مینس دور میں کینیڈین برنر گولڈ میڈلسٹ بنے لانگ جمپ میں بھی کینیڈین ایتلیٹ سب سے آگے رہے کینیڈا کی لانس ونسٹن نے کینو اسپرنٹ ایونٹ میں چاندی کا تمخواہ حاصل کیا مارخم آنٹیریو کے تعلق رکھنے والے آندرے گراوس دو سو میٹر کی دور میں اپنا پہلا تلائی تمخواہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے آندرے اب تک آلمپک میں پانچ گولڈ میڈل حاصل کر سکے ہیں ٹوکیو آلمپکس میں اسکیٹ بارڈنگ دس کلومیٹر ومن سویمنگ رکاورد دور ویٹ لپٹنگ اور والی بال میں پھرتی مہارت اور جیت کے کمال جذبے دیکھے گئے میڈل دور میں چین کا ٹاپ پوزیشن پر قبضہ مضبوط ہو گیا امریکہ دوسرے اور جاپان بدستور تیسری نمبر پر برطانیہ نے آسٹریلیا سے چوتھی پوزیشن چھین گی کنیڈین صوبے انٹیریو میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اکامن ہزار ایک سو پچیس تک جا پہنچی ہے مزید تفصیلات اس ڈیپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کی موزی وبا ایک بار پھر سر اٹھانے لگی آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مچموعی تعداد چودہ لاکھ چونتیس ہزار سانت سو ارتس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں چھبیس ہزار چھے سو اٹھارہ ہو گئیں جبکہ تیرہ لاکھ نانوے ہزار نا سو ارسٹھ افراز سہتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ اکاون ہزار ایک سو پچیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار تین سو ساتھ ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد تین لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو ستاون ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار دو سو چالس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں دو لاکھ پانتیس ہزار دو سو چوالس افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ دو ہزار تین سو اٹھائیس افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد ایک لاکھ پچاس ہزار نا سو تہتر تک جا پہنچی ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد ایک ہزار سات سو بہتر ہے اقوانستان کے وزیر خارجہ محمد حنیف اتمر نے فون پر اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے رابطہ کیا اور اقوانستان کی صورتحال پر سلامتی کانسل کا ہنگامی اجلاس بلانے پر تبادلہ خیال کیا اقوان وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ انہوں نے جیش انکر کو فون کیا اور اقوانستان کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس بلانے پر بات کی انہوں نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ اور عالمی برادری کو طالبان کے تشدد اور مظالم کی وجہ سے اقوانستان میں پیش آنے والے علمیے کو روپنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کردار ادا کرنا چاہیے حنیف اتمر نے کہا کہ روامہ کے لیے بھارت کو سلامتی کانسل کی صدارت دی گئی ہے امریکی ریاست نیو یورک کے گورنر انڈریو کومو پر گیارہ خواتین کو حرانسہ کرنے کا الزام درست ثابت ہو گیا جس کے بعد صدر جو بائیڈن نے انہیں مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں امریکی ریاست نیو یورک کے گورنر انڈریو کومو پر گیارہ خواتین کو حرانسہ کرنے کا الزام درست ثابت ہو گیا جس کے بعد صدر جو بائیڈن نے انہیں مستعفی ہونے کا مشورہ دیا ہے عالمی خبر رسائے دارے کے مطابق نیو یورک کے اٹارنی جنرل کا کہنا ہے کہ پانچ ماہ کی آزادانہ تحقیقات میں یہ ثابت ہوا کہ گورنر اینڈریو کومو کے رویے سے ان کا دفتر خواتین ملازمین کے لیے زہریلی جگہ بن گیا ہے جہاں گیارہ خواتین کو جنسی طور پر حیرانسہ کیا گیا اٹارنی جنرل کے جانب سے پیش کی گئی 168 صفات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گورنر اینڈریو کومو نے وفاقی اور ریاستی قوانین کے خلاف فرضی کی اور خواتین کے لیے ماحول ناقابل برداشت بنا دیا تھا دوسری جانب گورنر نیو یورک اینڈریو کومو نے تحقیقاتی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے مستعفی ہونے سے انکار کر دیا ان کا کہنا تھا کہ انویسٹیگیشن رپورٹ حقائق کے برخلاف ہے میں نے کبھی کسی کو غیر مناسب انداز میں نہیں چھوا ایران میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور مسلسل تیسرے روز ریکارڈ 49 ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی مزید تفصیلات چانتے ہیں اس رپورٹ میں دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موزی وبا سے محفوظ نہیں اس کے مریضوں اور اس کے باعث اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد بیس کروڑ گیارہ لاکھ پچیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے اموات بیالیس لاکھ تیہتر ہزار تین سو سولہ ہو گئیں جبکہ اٹھارہ کروڑ گیارہ لاکھ کیارہ ہزار سے زائد کرونا مریض سے حیطیاب ہو چکے ہیں ایران میں ایک مرتبہ پھر کرونا وائرس کے نئے کیسز میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے اور مسلسل تیسے روز ریکارڈ انتالیس ہزار سے زائد افراد میں وائرس کی تزدیق ہوئی مجموعی متاثرین کی تعداد چالیس لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے ایران کی وزارت سہت کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کے انتالیس ہزار تین سو ستاون کیسز اور چار سو نو اموات رپورٹ ہوئیں کرونا وائرس کی کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے دس سر فہرس ممالک میں تیتیس کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک چھے لاکھ اکتیس ہزار دو سو ننانوے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد تین کروڑ اکسٹھ لاکھ سی اتر ہزار چار سو اکتر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ چھبیس ہزار تین سو اکتیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ اٹھارہ لاکھ بارہ ہزار ایک سو چادہ مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آمواد اکیاون ہزار سات سو سرسٹھ تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز اٹھاون لاکھ بائیس ہزار چار سو ستاسی ہو چکے ہیں سعودی عرب اسی فہرس میں سیتالیسویں نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کلمواد آٹھ ہزار دو سو چارہ سی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انتیس ہزار ناؤ سو پچ چانوے تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ